یہ عوام تو اس بجر کے یہ عوام ٹوٹنے بٹا جا ہے یہ چور جو حکمران بیٹھ گئے یہ تو لوٹنے کے لیے ہیں ہمیں تانگ اتنا کر رہے ہیں کہ بتمیزی پہ مجبور کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے نہ اپنی حرکت پہ آ جائے پھر تو نہ یہ رہیں گے نہ وہ رہیں گے میں خود رکشا چلاتا ہوں صبح جاتا ہوں میرے پانچ سو کا دو سو کا چلان ہوتا ہے روزانہ یقین کرے میں آپ کو میسج دکھا دوں ہماری قوم ایسی ہے کہ ہم پیٹرول جب مہنگا ہوتے تو ہم لینے بارہ مجھے رات کے لینے ٹینکیاں بروانے چلے جاتے ہیں ہمارے اوپر ٹھیک ہے یہ لوگ مسلط ہیں میں اپنا رکشہ بھیج کے گھر جا رہا ہوں جتو دن دن دوہزار چوبیس کا بجٹ آ گیا ہے عام عوام سے پوچھتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا ہے اس بجٹ سے فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا سر یہ بجٹ دوہزار چوبیس پچیس آیا ہے جو میں بجلی مہنگی اور پیٹرول مہنگا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ عوام دوست بجٹ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے یہ عوام ٹوٹنے کے لیے بٹا جائے یہ چور جو حکمران بیٹھ گئے یہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہمیں ان سے کوئی بھی نہیں ہے خوش ان کو استیفہ دے کے اترنا چاہیے میرے دیکھنے میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے بھی ایسے ہی کریں گے منگائی تو بڑھنی ہے ظاہری بات ہے اب انہوں نے فلمیں دن پر دن بڑھانی ہے یہ اور ہے وہ اور ہے فلانا اور ہے بجٹ دن پر دن بڑھائی جا رہے ہیں بجلی کا یونٹ دیکھے کہاں چلا گیا ہے آرچیز دیکھے بڑھائی آپ ذکر کریں بجلی کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو سو یونٹ فری دیں گے گریب کو اگر ہماری حکومت بنتی ہے اب حکومت بنتی ہے وہ ایک خواب تھا عوام کو دکھانے کے لیے وہ خواب ان کا پورا ہو گیا بننا تھا انہوں نے وہ بن گئے اب عوام کے لیے خواب چھوڑ دیا انہوں نے کیا کہا سکتے ہیں چوری ہیں میں تو ان کو چوری گوں گا کوئی آپ دیتے ہیں کہ کوئی کبھی مستقبل میں ٹھیک کر سکتی ہے مستقبل نہ تو ہمارا ٹھیک ہونے والا ہے نہ تو جو ہمارے حکمرانہ نہ تو ان کا ٹھیک ہونے والا ہے بجا کیا کیا وجہ سکتے ہیں لوٹ پڑے لگے ہو یہاں لوٹنے کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو بھی جا رہے ہیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ فلانا یہ اور فلانا مرانحان یہ کر گیا وہ کر گیا کارنا میں خود کر گیا ہیں بدنا مرانحان کو کر رہے ہیں پی ٹی ایم حکومت پی ٹی ایم پی ٹی ایم تو ویسے ہی چور تھی یہ سب ملے ہوئے ساتھ تو ہم مزید ان سے بجٹ سے خوش نہیں ہے نہیں ہم بالکل نہیں خوش سلام علیکم سر یہ بجٹ ہے دوہزار چو بیس پچیس کا آپ اس سے خوش ہے اس میں پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا ہے بجلی مہنگی کیا ہے خوش ہے اس بجٹ سے اور اوپر سے جو سیلریز ہیں ان میں بھی انہوں نے کوئی دس پرسنٹ اس کا ٹیکس لگا ہے یہ بالکل نہیں خوش جی سر بجٹ دوہزار چو بیس آگیا کیا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہے فائدہ کیا ہونے ہیں ماضی کی طرح بجٹ ہیں سیم ایسے ہی ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہے ہیں امیروں نے تو دین نہیں دینے لیکن گریبوں میں جو ٹیکس ہیں وہ ایک ناجائز ہیں لیکن انہوں نے جو تنخواہ دار طبقہ ان کی پچیس پرسنٹ اضافہ کیا ہے سرکاری ملاد سر مہنگای بھی اسی ساب سے جائے گی اوپر پچیس سے تیس جائے گی مہنگای بھی لیکن عام عوام جو سرکاری ملازمین نہیں ہیں جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں ان کو تو نقصان ہی ہے پرائیویٹ سرکاری کو تو مجھے ہیں ان کو سیلیٹیز بہت ہی ہیں تو پرائیویٹ تو پستہ ہی ہے آپ کا بجلی کے بل ٹھیک آ رہے ہیں آپ مطمئن ہیں جو آپ کے پیل آ رہے ہیں اتنی بجلی جل آ رہے ہیں نہیں بجلی جو ہے نا ایکچلی جو واپڑا والے افسران ہیں وہ سارا ہمارے سر ہی کھا جاتے ہیں زہر ہے کیونکہ ان کو تین تین سو جنٹ یا چار چار سو جنٹ فری دے جاتے ہیں حالکہ جو حق ہے آپ مسجدوں کو فری دیں بل آپ کو زیادہ آ رہے ہیں جتنی آپ یوز کر رہے ہیں بل زیادہ آتے ہیں بلکل اللہ کا شکر ہے بھئی یار یہ جو بجٹ ہے دوزار چوبیس پچیس کا اس میں بجلی بھی مہنگی ہے پیٹرول بھی مہنگی ہے کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے نہیں زہری سے بات ہے عوام کیسے اپنا یہ فیس کرے گی جو بھی اپنا یہ بجٹ آ رہا ہے وہ بوجھ تو عوام پہ پڑے گا نا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں مزید لازی لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں کیا کہنا بجٹ دوزار چوبیس اور پچیس کے حوالے سے کیا اس میں ہوا ہمارے مریم نواسی ایک چھوٹی سی اپیل ہے میں خود رکشاہ چلاتا ہوں لوڈر صبح جاتا ہوں میرے پانچ سو کا دو سو کا چلان ہوتا ہے روزانہ یقین کرے میں آپ کو میسج دکھا دوں آپ لوڈر چھڑکوں پہ چلان نہیں سکتا ہوں نہیں کہتے ہیں بھئی چلان نہیں لے جا سکتے ہیں اگر سمان نہیں لے جائیں گے تو آپ بتاؤ ہم گھر کیسے چلائیں گے آپ خود بتاؤ گھر کیسے گھر دیکھیں نا پہیا چلے گا تو ملک چلے گا نا اگر پہیا جام کریں گے تو کیسے کرے گا یہ بھی تو سوچیں نا پریپک والے کے ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کر لے وہ کہتے ہیں بھئی اگر ایک بات بھی ہور کیا نا تو دوزار کا چلان ہوگا بھئی دیکھیں روڑ پہ تو گاڑیاں ہور بھی چل رہی ہے کامر یہ تین بھائیاں والے زلیل ہو رہے ہیں باقی گاڑیاں نہیں ان کو نظر آتی ہے یہ مزلے والے کو روک دیتے ہیں چلان پہ ایک چلان پہ دوسرا چلان نہیں ہوتا اس قانون کو آپ بھی جانتے ہو یہ میرے سم نے یقین کرے روز ایک چلان دو چلان پہ تیسرا چلان بھی کرتے ہیں کیوں یہ انسانیت کے ایسی تو نہیں چلتی کہ آپ بھائی کرو کام نے یہ کی ہے وہ کی ہے ٹھیک ہے بس ان کا کیا کام ہے ان کا یہ ویسے ہیں یہ ویسے ہیں خود ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم مو کھولیں گے نا مو عوام کا ایک نعرے کے ساتھ یقین کری یہ کچھ بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ہماری حکومت ہے یہ حکومت خود نہیں چلا رہی ہے کسی وجہ سے چل رہی ہے آپ خود کس وجہ ان کے باس کیا ہے سارے تو سنتالیس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہے ان کے باس اصل سیٹ کہ آپ جس الکے میں کھڑے ہوئے نا بتالیس ازار ووڈ سے جو وہ چیئر پہ چلتا ہے جو ہمارے منے کھڑا ہے وہ چیئر پہ چلتے ہیں وہ گومنے پھرنے بھی لائک نہیں ہے پاؤں سے مزور ہے بتالیس ازار لیڈ سے یہاں سے جیتے ہیں اور وہ بھی آگے سنتالیسے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سنتالیس والے کیا کریں گے ان کی چلتی نہیں ہے تو آپ حکومت پنتالیس سے چلتی ہے سنتالیس سے نہیں چلتی تو ساری بالے حق پہ چلتی ہے جب حق سے جیتوں کو جذبہ ہوگا اگر آپ میں جذبہ نہیں ہے تو ملک کیسے جذبے میں چلے گا بجٹ دوزار چوبیس پچیس آیا جس میں پیٹرول بھی مہنگا ہے اور پچھلی بھی مہنگی ہے کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے یہ سرا سرا زیادتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے زیادت لیکن پھردے عوام دوست بجٹ ہے عوام کو بتمیزی پہ مجبور کر رہے ہیں بس اتنی باد ہے اور کوئی باد نہیں تنگ کر رہے ہیں تنگ اتنا کر رہے ہیں کہ بتمیزی پہ مجبور کر رہے ہیں کہ عوام جو اپنی حرکت پہ آجائے وہ جو انا ہلچل الگ ہی مچا دے پھر تو نہ یہ رہے ہیں نہ وہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں پھر عوامی حکومت کرے گی کب کرے گی بس یہ ان کے بعد ان کی حکومت ہی ہے مجھے جو نظر آرہا بجٹ جو آرہا نظر ان کے بعد عوام کی حکومت ہی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ جو آرہا اس میں بجلی بھی مہنگی پیٹرول بھی مہنگی ہے کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے سر آپ کے سامنے ہیں میں نے نوہزار بل پے کی ہے آٹھ ہزار میں رکھ رہا ہے مکان کا اب گار جانا تھا میں نے تو نہیں جا رہے ہیں نہیں جا رکشہ میرا رکشہ جلاتا ہوں بہت مشکل وقت ہے چک کر سکتے ہیں کس کو ذمہ دار سمجھے ہیں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے ہیں کیسے جب ہم گھر بیٹھ رہیں گے تو پیر یہ ہی کا حال ہوگا آپ رکشہ چلاتے ہیں میند کرتے ہیں میند کرتے ہیں سر جب ہم جیزیں یہ مہنگی ہوتی ہیں تو ہم چاہیے کوئی دھوڑا سا اتجاج کریں یا کوئی بات تو کریں آپ نہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری قوم ایسی ہے کہ ہم پیٹرول جب مہنگا ہوتے تو ہم لینے بارہ مجھے رات کے لینے ٹینکیاں برمانے چل جاتے ہیں یہ ہماری قوم ہے ہمارے اوپر ٹھیک ہے یہ لوگ مسلط ہیں ہم ٹھیک ہو رہے ہیں ہم کیا کہ سکتے ہیں آپ کی دھوڑی لگ رہے ہیں جی دھوڑی کافی لگ رہے ہیں دھوڑی سر کیا کریں آپ کے سامنے ہی ہیں اللہ ہمارے سامنے ہی ہیں نہیں جا رہے ہیں سر کہاں سے جائیں ہیں میں بھاولپور کا رہنے والوں ہوں میرے ساتھ بچیاں کیسے جائیں ساتھ بچیاں کیسے جائیں ترجمة نانسي قنقر